جناب ڈاکس آپ کہانی آپ کی جنت اور جہنم کی سے کوئی پریویو یا کوئی جنت یا دوزک کا نمونہ دکھا دیا جائے تو ایک سیانے نے ان سے حامی بھری اور ان کو ساتھ لے کے چلا گیا سب سے پہلے وہ دوزک میں گئے اور جا کے تو دوزک کا منظر دیکھا جو یہ تھا کہ ایک بڑی سی ٹیبل پہ آمنے سامنے لوگ بیٹھے ہیں اور ٹیبل پہ انواہو ایک سام کے کھانے چنے ہیں اور رنگ رنگ کے پکوان ہے جن میں سے بڑی مزے کی خوشمویں اٹھ رہی ہیں لیکن پھر وہ بڑے میاں نے دیکھا کہ وہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بہت کمزور ہیں ان کے رنگ پیلے پڑے ہوئے ہیں وہ نحیف و نظار ہیں ہڈیوں کا ڈھانچہ بنے ہوئے ہیں تو وہ حیران ہوا کہ یہ لوگ اتنے اجناس کی موجودگی میں کھانے پینے والی چیزوں کی موجودگی میں اتنے کمزور کیوں ہیں تو یک یک اس کی نظر پڑی تو ان سب کو چھے چھے فٹ لمبے چمچے فراہم کیے گئے تھے جس سے کہ کھانا کھانا تھا اور نیچولری چھے فٹ لمبے چمچے سے وہ کھانا اپنے موں میں نہیں ڈال سکتے تھے لہذا بھوکے پیاسے بیٹھے ہوئے تھے تو وہ بڑے میاں نے اس سے آنے کو کہا کہ اچھا مجھے اب تم نے یہ دوزک کا نمونہ دکھایا ہے تو مجھے اب ذرا جنت کا نمونہ بھی دکھا دو تو وہ اسے لے کے جنت میں چلا گیا جنت میں جب وہ گیا تو وہاں بھی وہی منظر تھا کہ ایک بہت بڑی ٹیبل ہے لوگ آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں بہت کھانے ہیں پکوان ہیں خوشبویں اٹھ رہی ہیں لیکن جب اس کی نظر لوگوں پر پڑی تو وہ بہت تگڑے تھے سیت مند تھے ان کے سرخ و سفید رنگ تھے اور وہ مسکر آ رہے تھے تو پھر اس نے گوھر سے دیکھا تو ان کے پاس بھی چھے چھے فٹ لمبے چمچے تھے اچانک اس نے دیکھا کہ ایک صاحب نے اپنا ایک چمچہ اٹھایا اور ایک پلیٹ میں سے کچھ کھانا لے کے تو سامنے بیٹھے ہوئے دوسرے اپنے ساتھی کو جو ہے چمچہ نزدیک کیا کہ وہ اس میں سے کھا لے تو اس نے وہ چمچے سے کھانا کھا لیا مسکر آ دیا شکریہ دا کیا پھر اس نے اپنا چمچہ اٹھایا اور اسی طرح کھانا سامنے والے کے موں میں ڈالا تو بڑے میاں ایک دھم سن کے بڑے حیران ہوئے کہتے ہیں مجھے واپس دوزخ میں لے جاؤ تاکہ میں ان لوگوں کو بتا دوں کہ تم لوگ بے باس نہیں ہو تم اپنے آپ واپس چلا گیا ادھر تو جب وہ وہاں گیا اور جا کے اس نے دیکھا کہ وہ اسی طرح بیٹھے ہوئے مجھے اس کی آلت میں تو وہ ان سے مخاطب ہوا ایک سے اور کہا کہ تم بے باس نہیں ہو تم چاہو تو یہ اپنے چمچے سے یہ سامنے والے اپنے ساتھی کو کھانا کھلا دو تو اس نے کہا کہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو میں اس گھٹیا زلیل انسان کو کھانا کھلا ہوں میں خود بھوکا مر جاؤں گا لیکن اس گھٹیا اور زلیل انسان کو میں کبھی کھانا نکلا ہوں گا یہ میری طرف سے تڑپ تڑپ کے مر جائے چاہے اس پروسس میں میں بھی مر جاؤں لیکن اس کے لیے میں کچھ نہیں کروں اگر آپ دیکھیں تو گھروں میں گھر گھر محول ایسا بنا ہوا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کی مدد کرنے کی بجائے ایک دوسرے کو گھٹیا زلیل بغیرت اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں کیونکہ وہ ججمنٹل ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ دوسرے لوگ بہت برے ہیں تو وہ اس چیز کو تو قبول کر لیتے ہیں کہ خود ان کی اپنی بھی بیزتی ہو اور جاگنسائی ہو لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا جو میرا ٹارگٹ ہے جو میرا دشمن ہے اس کو تو میں تباہ کر دوں گا